عزیز دوستو پوری دنیا میں آج پانچ اکتوبر کو ٹیچرز ڈے سیلبریٹ کیا جا رہا ہے ٹیچرز کی اہمیت و رتبت کو جاگر کیا جا رہا ہے میری نظر میں استاد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہر روز استاد کے نام ہو ان کی خدمات کے اطراف میں روزانہ ہم تعریف اور سنہ کی گنگائے تو آج میں نے سوچا کہ استاد کی عظمت کو سلام پیش کروں کہ جن کی وجہ سے آج میں کچھ الفاظ لکھنے اور بولنے کے قابل ہوں دنیا میں جتنی بڑی ہستیاں سامنے آئی ہیں یا دنیا نے آج جتنی ترقی کی ہے یہ سب استادوں کی مرہونی منت ہے انسان کبھی بھی تنہا زندگی گزار نہیں سکتا انسان کے کچھ رشتے خونی ہوتے ہیں اور کچھ روحانی ان میں سے ایک روحانی رشتہ استاد کا ہے استاد یہ ہے جو ہمیں دنیا میں جینا اور رہنا سکاتا ہے یہیں وجہ ہے کہ استاد ہمارے لئے قابل اطرام ہیں شاگرت کی مثال خام لوہے بد شکل پتر اور غیرہ بد زمین کیسی ہے جب استاد کے ہاتھ میں آتا ہے تو اسے ڈھال کر کندن بناتا ہے اسے چیر کر ہیرہ یا نگینہ جیسی خوبصورت شکل دیتا ہے اور اس کے ساتھ محنت کر کے اسے ایک عظیم انسان بناتا ہے آج سائنس کی ترقی کی وجہ سے استاد کو کہیں چیلنجز کا سامنا ہے ہر جگہ کوچنگ سینٹرز اور ٹیوشنگ کے ادارے کھلے ہیں جب استاد بچے کو اپنی پڑھائی میں مطمئن نہ کر سکے تو یہی بچہ یہی طالب علم نیٹ کا سہرہ لے کر اپنی علم کی پیاس کو بجاتا ہے جب استاد حالات اور ضروریات کے مطابق اپنے علم میں اضافہ نہیں کرتا تو معاشر اور اپنے شاگردوں میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے اچھا استاد وہ ہے جو جدید تقاضوں کے مطابق اپنے علم و ہنر میں بہتری لائے اور بچوں کو اس انداز سے پڑھائے کہ ان کے دل میں اپنے استاد کے لیے حقیقی عزت و مقام پیدا ہو اسلام میں استاد کو بڑھا مقام عطا کیا گیا ہے جہاں حصول علم کو فرض کا گیا ہے وہاں استاد کو معزز مقام بھی دیا گیا ہے استاد کو بارش کی مانند کرا دیا گیا ہے جو جہاں برستی ہے اس زمین کو گل و گلزار بناتا ہے اسی طرح استاد کی محنت سے اعلیٰ انسان جنم لیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر سے فرماتے تھے کہ انہیں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو درست دیتے تو وہ اس قدر خاموشی سے بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور انہوں نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے تاریخ گواہ کے دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ سب اکڑ و غرور کے باوجود استاد کے سامنے اپنے سر جھکائے رکھے ہیں سکندر آزم جنہوں نے دنیا کی بڑی آبدی پر حکمرانی کی تھی ہمیشہ اپنے استاد کے سامنے سر جھکائے رکھتے تھے تمام مغلبادشاہوں نے اپنے استادوں کی قدر کر کے برے صغیر پر طویل عرصے تک شان و شوقت سے حکمرانی کرتے رہے آج مغرب اور مشرقی بید ممالک کی ترکی کا راز ہی استاد کے اترام سے جڑا ہوا ہے وہاں پبلک ٹراسپورٹ میں استاد کیلئے سیٹ خالی کی جاتی ہے ان کی تازیم میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں عدالت میں استاد کی گواہی کو پادری کی گواہی سے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ان ممالک میں جب کوئی طالب کامیہ بھی حاصل کرتا ہے تو اپنے استاد کو سلوٹ کرتا ہے یا ان کی تازیم میں سر جھکا کہ ان کی خدمات کا اطرف کرتا ہے سن 1960 کی دہائی میں ملکہ برطانیہ اپنے شوہر کے ساتھ جب پاکستان کے دورے پر آئی اس وقت کے حکمران صدر محمد عیوب نے ان کو برنحل کالیج اے بڑا بات کا دورہ کروایا ملکہ نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ سی ایس پی افیسر ڈاکٹر انجنئر سیاستدان وغیرہ وغیرہ یہ سن کر ملکہ برطانیہ حیران رہ گئی لنچ کے دوران صدر محمد عیوب خان سے کہا کہ آپ کو اپنے بچوں اور ملک کے مستقبل کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جو ہستی ملک کو قوم بناتی ہے وہ ہے استاد مگر آپ کے ملک کا کوئی طالب علی مستاد بننے کیلئے دیار نہیں اس پر صدر عیوب خان حیران رہ گئے اور بنا جواب کے صرف مسکرہ دئیے مستاد کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب علامہ اقبال کون کی خدمات کے اطراف میں انگریز سرکار نے سر کا خطاب دیا تو انہوں نے اس خطاب کو لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک سرکار ان کے استاد مولوی میر حسن کو شمسل علماء کا خطاب نہیں دیتا تو اسے بھی سر کا خطاب قابل قبول نہیں انگریز گونوں نے کہا کہ آپ نے آلہ شاہری کی ہے بڑی بڑی کتابیں اور مکالے لکھے ہیں بڑے نظریہ تخلی کی ہیں مگر آپ کے استاد نے آخر وہ کونسا کام سر انجام دیا ہے جس کے لئے آپ بزد ہے کہ ان کو شمسل علماء کا خطاب دیا جائے علام اقبال نے انگریز حکمران کو کہا کہ میرے استاد محترم نے علام اقبالی کو پیدا کیا ہے اس پر انگریز حکمران لا جواب ہو کے مولوی میر حسن کو بھی شمسل علماء کا خطاب دیا تب جا کے علام اقبال نے اپنے لئے سر کا خطاب قبول کیا کاش آج ہم بھی ماضی کے در اپنے استادوں کی قدر و قیمت کو جان کر ان کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور دوسروں کو بھی ان کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں اور یہیں ذمہ داری استادوں پر بھی آئد ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشی کی اہمیت کو جان کر اس کیلئے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں معزز سامین و ناظرین استاد خود بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بناتا ہے ایک اچھا استاد ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کی خاطر خود کو جلاتا ہے کسی دانشنٹ نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اسی دن اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا تو اسے اس زمانے کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کے تدریس سے پتر بھی پگل سکتے ہیں موسیقی